اسلام علیکم یہ دوستوں کیا حال چال ہے آج کا ہمارا چیپٹر نمبر تین سٹیم انجن جس کا سوال نمبر ون ہم نے حل کیا تھا آپ کو سوال نمبر ون کی سمجھ آئی ہے یا نہیں یہ آپ بتا دیا کرو کمنٹس میں یہ نہ ہو کہ میں سوال کرتا جاؤں اور آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو اس لئے ہم سمجھا رہے ہیں میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس چیپٹر کو حل کرنے کے لیے آپ کو دو فارمولے یاد کرنا ہوں گے فارمولے میں نے آپ کو پہلے بتا دیئے ان کو اچھی طرح یاد کرو کہ دونوں فارمولے میں فرق کیا ہے جب وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سوال کبھی بھی غلط نہیں ہوگا ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں سوال حل کرنے سے پہلے آپ نے سوال کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے کہ اس میں پریشر کس میں دیا گیا ہے مطلق کیجی میں ہے بار میں ہے میگا پاسکل میں ہے کس یونٹ میں پریشر دیا ہے وہ دیکھنا ہے این نمبر اوف ریولیشن کس میں دیا ہو ارپی ایم ہے یا ارپی ایس ہے اور ملوم کیا کرنا ہے پھر آپ نے ان دونوں فارمولوں کو اپنے مائنڈ میں لے کر آنا ہے کہ اس پر کون سا فارمولہ اپلائی ہوگا بس اتنی سی بات ہے یہ چیزیں آپ جب وہ غور سے دیکھیں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ فارمولہ اپلائی کرنے کا طریقہ بھی سمجھ آ جائے گی تو اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر دو کی طرف سوال نمبر دو ہے ایک سنگل سلنڈر مطلق کہ یہ سنگل سلنڈر ہے ڈبل سلنڈر نہیں ہے جو پہلے ہم نے سوال کیا تھا وہ ڈبل سلنڈر تھا یہ ایک سنگل سلنڈر ڈبل ایکٹنگ سٹیم انجن کے سلنڈر کا کتر پینتی سنٹی میٹر ہے ڈائی آف سلنڈر پینتی سنٹی میٹر ہے لمبائی سو ٹروک وہ پچپن سنٹی میٹر ہے سو آرپیم پر چلتے ہوئے کتنی ہارس پاور پیدا کرے گا جبکہ سٹیم کا پریشر چار شاریہ شفر پانچ کیجی سکیٹ سنٹی میٹر ہے ابھی آپ اس کو گول سے دیکھیں کہ سٹیم کا پریشر اس نے آر اڈی کے جس کے سنٹی میٹر میں دیے دیے ہمارا جو فارمولا نمبر ون ہے اس میں بھی پریشر کے جس کے سنٹی میٹر میں ہی ہے اس میں جو این ہے ریولیشن پار میٹ وہ بھی آرپیم میں ہے اور سوال میں ادھر بھی اس نے سو آرپیم ہی دیے تو ہم فارمولا وہ اپلائی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس آر اڈی وہ چیزیں سیم ملتی جلتی ہیں تو اب ہم سوال کی طرف چلتے ہیں سوال کو حل کرتے ہیں سوال نمبر دو ہے سنگل سلنڈر ڈبل ایکٹنگ ڈائی آف سلنڈر پینتی سنٹی میٹر لینڈ آف سٹروگ پچونجہ سنٹی میٹر جس کو ہم میٹر میں کنورٹ کر لیں گے این ریولیشن پار منٹ آرپیم سو دیا ہوا ہے سٹیم پریشر چار شار یا سیفر پانچ کیجز کے سنٹی میٹر ہے ایچ پی ہم نے بلوم کرنی ہے فارمولا ہمارے پاس ہے پلان بڑا پنتھالیسو جو فارمولا ہم نے اس لیے لگایا ہے کہ ہمارے پاس پریشر کیجز کے سنٹی میٹر میں ہے اور فارمولا ہمارے پاس جو پریشر تھا وہ بھی کیجز کے سنٹی میٹر میں ہے فارمولا کے حساب سے ہم ساری ویلیو چینج کریں گے جو جو چینج کرنے والی ہوں گی پریشر ہمارے پاس کیجز کے سنٹی میٹر میں ہے چار شار یا سیفر پانچ ضربے لینٹ آف سٹروگ وہ سنٹی میٹر میں ہے تو ہم اس کو میٹر میں چینج کریں گے وہ آیا ہے پوائنٹ پچپن ضرب ایریا کا فارمولا جو اوپر میں نے لکھا وہ ہے جب اس کو ہم شارٹ میں لکھیں گے تو وہ پوائنٹ سیون ایٹ فائف ضربے ڈائی آف سلنڈر وہ پینتیس ہے وہ سنٹی میٹر میں ہی آئے گا فارمولا میں سنٹی میٹر ہے وہ سنٹی میٹر میں ہی آئے گا آگے این سو ہے وہ لگائیں گے ڈبل ایکٹنگ کی وجہ سے ہم اس کو دو کریں گے ساتھ ملٹیپل آئیں تقسیم پنتالی سو فارمولے کا جب ہم اس کو ضرب کریں گے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آ جائے گی تقسیم پنتالی سو کریں گے تو ہمارے پاس ایچ پی جو ہے وہ نکل آئے گی پچانمی شارعہ بیس ایچ پی یہ ہمارے پاس انصر ہے اس کا بڑا ایزی ہے سوال امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا بہت ایزی ہے صرف فارمولے کو آپ نے یاد رکھنا ہے اپنے مائیڈ میں کرنا ہے اسی صاحب سے آپ نے ساری ویلیو لگانی ہے دو نمبر سوال کے بعد اب ہم کرتے ہیں سوال نمبر تین سٹیم انجن کا ایک سنگر سلنڈر ڈبل ایکٹنگ یہ بھی سنگر سلنڈر ہے ڈبل ایکٹنگ ہے سوال نمبر دو تھا وہ بھی سنگر سلنڈر ڈبل ایکٹنگ تھا سٹیم انجن چالی کلو وار بریک ہارس پاور پیدا کرتا ہے مطلع کہ اس نے ہمیں چالی بھی ایچ بھی دے دی ہے بریک ہارس پاور ہمیں دے دی ہے اس کے سلنڈر کا کتر بیس سنٹی میٹر ہے لمبائی سو ٹروک جو ہے پینتی سنٹی میٹر ہے اگر انجن کا پسٹم ایک سو داس میٹر فی منٹ کی سپیڈ سے کام کرے اس نے ادھر اس کو ایک سو داس میٹر فی منٹ دے دیئے سٹیم پریشر اور انڈیکیٹڈ ہارس پاور ہم نے ملوم کرنی ہے مطلع کہ سٹیم پریشر اور ہم نے آئی ایچ بھی ملوم کرنی ہے جبکہ انجن کی ایفیشنسی پی اتر پرسنٹ ہے ابھی اس سوال کو آپ گوھر سے دیکھیں اس میں اس نے کیا کیا ہمیں بی ایچ بھی دے دی ہے اور ہمیں میکینیکل ایفیشنسی بھی دے دی ہے جب یہ دو چیزیں ہمیں اس نے دے دی ہے تو ہم میکینیکل ایفیشنسی فارمولا لگا کے اس کی آئی ایچ بھی فائنڈ کر سکتے ہیں میکینیکل ایفیشنسی برابر ہوتی ہے بی ایچ بھی بٹا آئی ایچ بھی ضربے سو آگے سوال میں بھی آپ کو بتا دوں گا تو جی آپ نے فارمولا لگا کے اپنی آئی ایچ بھی ملوم کرنی ہے پہلے جب ہمارے پاس آئی ایچ بھی آ گئی تو ہم ڈریکٹ وہی فارمولا لگا دیں گے جو پلان بڑا پنتالیسو والا ہے تو ہمارا جو پریشر ہے وہ کیجز کے سینٹی میٹر میں آ جائے گا اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے سوال کو اچھی طرح پڑھنا کہ اس میں دیا کیا ہے پہلے سوالوں میں اس نے بی ایچ بھی نہیں دی تھی نہ ہی میکینیکل ایفیشنسی دی تھی وہ سیدھے سوال تھے اس میں پریشر دیا ہوا تھا دو نمبر میں کیجز کے سینٹی میٹر میں تو ہم نے اس کو ڈریکٹ فارمولا لگا رہی ہے پنتالیسو والا ادھر اس نے ہمیں بی ایچ بھی دی دی ہے تو وہ میکینیکل ایفیشنسی دی دی ہے تو ہم کیا کریں گے میکینیکل ایفیشنسی والا فارمولا لگا کے اس کی آئی ایچ بھی فائنڈ کر لیں گے آئی ایچ بھی جب ہمارے پاس آ جائے گی تو ہم ڈریکٹ فارمولا اپنا پنتالیسو والا لگا کے اس کو حل کر سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں سوال کی طرف سوال نمبر تین سنگل سلنڈر ڈبل ایکٹنگ ہے یہ بھی بی ایچ بھی اس نے ہمیں دے دی ہے چالیس کلو وارڈ ڈائی آف سلنڈر وی سینٹی میٹر ہے لیندھ آف سو ٹروک پینٹی سینٹی میٹر ہے اور انجن کی سپیر جو ہے ایک سو داس میٹر فی میٹر ہے انجن ایفیشنسی پی اتر پرسنٹ ہے سٹیم پریشر اور آئی ایچ بھی ہم نے ملوم کرنا ہے دو چیزیں ہم نے ملوم کرنی ہے ہمارے پاس میکنیکل ایفیشنسی بھی ہے اور بی ایچ بھی ہمارے پاس بھی ہے ہم کیا کریں گے فارمولا جو بی ایچ بھی کا ہے وہ پوٹ کریں گے اور اس سے ہم آئی ایچ بھی نکال لیں گے میکنیکل ایفیشنسی برابر ہے بی ایچ بھی بٹا آئی ایچ بھی ضربے سو میکنیکل ایفیشنسی ہمارے پاس پی اتر پرسنٹ تھی بی ایچ بھی ہمارے پاس چالی پرسنٹ چالی تھی جو ہمارے پاس یہ ہے کلو وارڈ اور آئی ایچ بھی ہم نے ملوم کرنی ہے ضربے سو اور پنتالی پیتر جو ہے جو ہمارے پاس میکنیکل ایفیشنسی ہے سو جو ادھر ضرب کھا رہا ہے وہ ہم اس کو تقسیم لے آئیں گے ادھر برابر وہی چالیس اور آئی ایچ بھی ویسے لکھیں گے جب ہم اس کو کراس ضرب کریں گے تو ہمارے پاس پیتر ضربے آئی ایچ بھی آ جائے گا برابر میں ہمارے پاس سو ضربے چالیس آ جائے گا جب ہم اس کو کراس میں ضرب دیں گے ای ایچ بھی جو ہے وہ ضرب ہے وہ باہر آ جائے گا ہم نے اس کو فائنڈ کرنا ہے وہ باہر نکلائے گا پیتر جو ضرب کھا رہا ہے وہ ہم اس کو تقسیم کر دیں گے یہ دونوں ضرب ہو جائیں گے تو اس کا یہ آ جائے گا چار ازار تقسیم میں پیتر جو ضرب کھا رہا ہے وہ تقسیم میں آ جائے گا تو ہمارے پاس IHP آجائی گی ترونجہ شاریہ 33 IHP ہم نے فائنڈ کر لی ہے ابھی IHP ہمارے پاس آگئی ہے ہم نے ابھی پریشر ملوم کرنا ہے تو ہمارے پاس وہی فارمولا جو IHP والا ہے پنتالیسو والا وہ ہم لگائیں گے اسی حب سے ساری ویلیو ایڈ کریں گے IHP ہم نے پہلے فائنڈ کی ہوئی ہے وہ ہمارے پاس ہے پلان بڑا پنتالیسو والا فارمولا لگائیں گے IHP جو ہم نے فائنڈ کی ہے وہ 35-33 ہے برابر پریشر جو ہم نے فائنڈ کرنا ہے لینٹھ میٹر میں ہے آگے ایریالہ فارمولہ لگا دیا ہے تو ڈائیہ ہے وہ ہمارے پاس سینٹی میٹر میں آ رہی ہے اس کو سینٹی میٹر میں لکھیں گے کیونکہ فارمولہ میں سینٹی میٹر میں ہے جو ہمارے پاس این ہے وہ ایک سو داس میٹر پار منٹ ہے ڈبل ایکٹنگ کا ہم دو ملٹیپلائی کریں گے جب ہم اس کو سارے کو ضرب کریں گے تو ہمارے پاس جو جواب آئے گا پی تو ہمارے پاس ویسے آ جائے گا کیونکہ ہم نے فائنڈ کرنا ہے یہ ویلیو ہمارے پاس بنے گی جب باقی ہم اس کو ضرب کریں گے وہ ہی پنتالیسو نیچے آ جائے گا اب ہم اس کو کراس میں جب ضرب کریں گے تو پریشر ضربے جو ہمارے پاس ویلیو وہ نیچے آ جائے گی برابر میں اور آگے یہ ترپن آئی اچ پی والی اور پنتالیسو فارمولہ والا یہ ہم آگے اس کو ضرب کر لیں گے پریشر ہم نے فائنڈ کرنا ہے وہ باہر آجائے گا اس کے ساتھ جو ویلیو ضرب ہے وہ تقسیم میں آ جائے گی اور اس کو ہم جب ضرب کریں گےوجہ اوپر آ جائے گی جب ہم اس کو تقسیم کریں گے تو پریشر ہمارے پاس آئے گا نائن اشاریہ نائن ٹو کیجز کے سینٹی میٹر کیونکہ فارمولے میں جو پریشر ہے وہ کیجز کے سینٹی میٹر میں ہے تو ہم پریشر جو ہے اس کی جو اکھائی لکھیں گے جس کے سینٹی میٹر میں ہی آئے گی امیر گرتا آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی تینکیو جزاک اللہ